ہلو اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی اور مجھے فالوارز ہم آج حسب معمول تھوڑی گرمی تو کافی تھی لیکن الحمدللہ میں اور میری گارڈرگر لان میں ہیں اس وقت تو جو ہم نے کافی سارا تو سی دیکھے ماشاء اللہ شی دو وری گوڈ جوب تو بہت سارا جیسے میں نے اس کو سمجھایا تھا ویسے تو اس نے بیٹ میں سے کیاریوں کے ان کو بھی پہلے نیٹ کر لیا ہم نے پتے وغیرہ ان میں سے سارے ڈسٹ آؤٹ کر لیے جہاں سے ہمیں پھر اندازہ ہوگا کہ ہم نے کتنے چیز کو کتنا گہرا پانی رکھنے کے لیے اس کو بنانا ہے ٹھیک ہے that's all ہم نیچے آگئے یہ دیکھیں اب ہم دیکھنے میں دیکھیں یہ مٹی کتنی خوشک نظر آ رہی ہے لیکن اس کے نیچے کیونکہ ہم اتنا موزر چھوڑتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صبح شام کے پانی میں ہم اتنا موزر چھوڑتے ہیں سی دیکھیں کہ اب آپ کو مٹی جو ہے وہ نیچے سے وہ نظر آ رہی ہے کہ مٹی جو ہے وہ الحمدلیلہ آپ کو نیچے سے موزر نظر آ رہا ہے then ہم اوپر سے بھی کام کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا اس کو ہم شاور دے دیں گے پودوں کو تو جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نیچے سے وہ کریں گے اور اس کو گلائی میں ننثرہ بوش کو گلائی میں کار دیں گے تو ہم نے اس کو گلائی میں جو ہے دیکھیں بنا دیا ہے and neat and clean لگ رہا ہے اور اسی طرح ہم باقی پہلے اوپر تک آہستہ آہستہ سلوڑی سلوڑی ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے ہم اوپر تک کہ اس کو جو ہے وہ دونوں جیسے دیکھیں کہ ننثرہ بوش اور جو گنگی پام ہے واپس میں مرچ کر رہے ہیں ان کو بھی ہم راؤنڈ شیپ دے کے ایک دوسرے سے الگ کریں گے اور یہاں پہ ہم بوٹل پام سے ان کو الگ کر چکے اور الحمدللہ دیکھیں یہ راؤنڈ شیپ میں بھی آگئی اور اب ہم اس کی گوڑی جو ہے وہ آہستہ آہستہ کر رہے ہیں اس کے بعد ہم بوٹل پامز کو آہستہ آہستہ ان کے جو ڈرائی آؤٹ پتے ہیں ان کو پھر ہم جو ہے وہ الگ کرنا شروع کریں گے اور پھر ہم وہ آپ کو دکھائیں گے اور پھر ہم ملتے ہیں جو ہے وہ تھوڑی نیکسٹ ویڈیو میں بی بلیسٹ ایوریون بی بلیسٹو یو آل